آپ بتائیے یہ خان سا انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہونے جا رہے ہیں تو لڑ سکتے ہیں چیئرمن کی سیٹ پر نہیں لڑ سکتے اور ان کی عدم موجودگی میں کیا سٹیٹس ہوگا پارٹی انتخابات کا دیکھیں یہ جو اگر مگر چونکہ چنانچہ اف اینڈ بٹ اس ساری باتیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب آپ میدان میں سیاست کا آغاز ہوتا ہے جی تو خان صاحب کا وہ چیئرمن ہوں پارٹی کے پریزیڈنٹ ہوں یا رہبر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح کہہ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی صدارت جو ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھی تو ان کو ایک قائد بنا دیا گیا اور شہباز شریف صاحب صدر بن گئے لیکن جو قیادت تھی وہ نواز شریف صاحب کے پاس رہی اور آج بھی ہے تو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ قوانین سے لکتہ ترازیوں سے شورتہ بازیوں سے وہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی یہ پریکٹیکل پولیٹکس میں جب لوگ کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں ان کا ان وہ جس کو چاہیں گے وہی ان کا لیڈر ہوگا تو عمران خان صاحب چیئرمنٹ کا الیکشن لڑ سکیں یا نہ لڑ سکیں پریزیڈنٹ بن سکیں یا نہ بن سکیں یہ میر ریلیونٹ بات ہے وہ رہبر رہیں گے اپنی جماعت کے اور مناسب یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اپنی جماعت کا ایک کوئی دھانچہ کھڑا کر لے یعنی جس پر وہ انگلی رکھیں گے یا جس پر ہاتھ رکھیں گے وہ چیئرمنٹ بن جائے گا اسے ایکٹنگ چیئرمنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے چیئرمنٹ بھی کہا جا سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن پارٹی کے اگر عوضہ دار منتخب ہو جائیں اور اس سے پارٹی کا نظم جو ہے اس کو چلانے میں آسانی ہوگی اور یہ جو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کوئی وکیل صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں کوئی کچھ کہہ دیتے ہیں کوئی ان سے ملنے والا کوئی خبر لے آتا ہے کوئی خبر لے آتا ہے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا ایک چین اپ کمانڈ قائم ہو جائے گی جو بھی صاحب پارٹی کے ذمہ دار ہوں گے ان کا نام چیئرمنٹ ہو یا یا پریزیڈنٹ ہو کچھ بھی ہو وہ خان صاحب سے براہ راست رابطے میں ہوں گے اور اس طریقے سے پارٹی کا کام چل پڑے گا اور پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی سببندی کر سکے گی اگر یہ دھانچہ کھڑا نہ کیا گیا تو کنفیجر رہے گا اور ایک صاحب کچھ کہتے رہیں گے دوسرے صاحب کچھ کہتے رہیں گے اب مشکل یہ ہے کہ بڑی تعداد میں وقالہ جو ہیں جی وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں موجود ہیں جی جی اب ظاہر ہے کہ وقالہ جو ہیں اور اہم ذمہ داریوں پر بھی آ رہے ہیں اب وہ جتنے بھی پڑے لکھے ہوں جتنے بھی ڈیڈیکیٹڈ ہوں وہ عملی سیاست میں جو لوگ حصہ نہیں لیتے ایک وکیل تو وہ ہے جو عملی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو عملی سیاست میں حصہ نہیں لیتے وہ اپنی ساری ان کی تغدہ جو ہے وہ عدالتوں کے اندر محدود ہوتی ہے تو ایسے وکیل جو عملی سیاست سے ناواقف ہیں یا اس میں شامل نہیں ہوئے تو مناسب یہ ہوگا کہ ان کو پارٹی کے معاملات سے نہیں اب تو پی ٹی آئی کے ہم سفر تمام جو وکلہ ہیں وہ عملی سیاست میں بھی اپنے جوہر خوب دکھا رہے ہیں اب تو بالقصوص